دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہم بستری کے حوالے سے 20 طریقوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں دوستو یہ 20 ایسے سوال ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ نہیں جانتے اور وہ جاننا چاہتے ہیں لیکن شرم کی وجہ سے وہ کسی سے پوچھ نہیں پاتے اس لئے دوستو اس ویڈیو میں الٹی سیدھی کمنٹ نہ کریں کیونکہ ہم اس ویڈیو میں کچھ حد تک کھل کر بات کریں گے اس لئے دوستو آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی ہیلپ فل ثابت ہوگی تو دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ ہمارے پاس ہم بستری کے بارے میں بہت سوال آتے رہتے ہیں کیا سارے لوگ ہم سے ہم بستری کے بارے میں بہت سے سوال کرتے ہیں جیسے اسلام میں بیوی سے ہم بستری کرنے کا طریقہ کیا ہے بیوی سے ہم بستری کیسے کریں کیا کھڑے ہو کر ہم بستری کرنا چاہیے کیا بیوی کے پچھلے حصے سے ہم بستری کرنا چاہیے اس طرح کے بہت سے سوال ہم سے اکثر پوچھے جاتے ہیں اس لئے ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ایک ایسی ویڈیو بنائی جائے جس میں سبھی سوالوں کے ایک ساتھ جواب سبھی کو ایک ہی ویڈیو میں مل جائیں اس ویڈیو میں ہم نے ہمبستری کے وہ سبھی طریقے بتائیں ہیں جو اسلام میں حلال یا حرام ہیں ویڈیو کو پورا دیکھنے کے بعد آپ جان جائیں گے کہ اسلام میں ہمبستری کرنے کے کون سے طریقے حلال ہیں اور کون سے طریقے حرام ہیں دوستو ویڈیو بہت ہی زیادہ انفورمیٹیو ہے اس لئے میری آپ سبھی سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھیں اور ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے قریبی لوگوں تک ضرور شیئر کیجئے گا ہماری یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھی لگے بیل نوٹفیکیشن کو ضرور آن کر لیجئے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو بیوی سے ہم بستری کرنے کے دوران بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جو اسلام میں حرام ہیں جن کے بارے میں نہ جاننے کی وجہ سے لوگ وہ کام کرتے ہیں اور بہت سے ایسے کام ہیں جو مکروہ ہیں انہیں بھی نہیں کرنا چاہیے ہم بستری کے دوران جو کام حرام ہیں وہ تو بالکل نہیں کرنے چاہیے لیکن جو مکروہ ہیں انہیں بھی کرنے سے بچنا چاہیے اور ہم بستری میں جو کام حلال ہیں یعنی کہ وہ کام جسے کرنے کی اجازت اسلام میں دی گئی ہے صرف انہیں ہی کرنا چاہیے تو چلیے جانتے ہیں پہلا سوال حیث کے دوران بیوی کے پستانوں کے درمیان شوہر کا اپنے اجوائے تناسر یعنی اپنا وہ رگڑ کر منی خارج کرنا کیسا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ حیث کے دوران بیوی سے ہمبستری نہیں کرنی چاہیے پہلی بات تو یہ ہے اور ہمبستری کے علاوہ کسی دوسرے طریقے سے مرد یا عورت اپنے جنسی خواہشات پوری نہیں کر سکتے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ شگر ایک ایسی بیماری ہے جو آج کل زیادہ لوگوں میں دیکھی جا رہی ہے اس لیے ہم آپ کے لیے افریقہ کی جڑی بوٹیوں سے بنی ایک ایسی دوائی لے کر آئے ہیں مردانہ کمزوری اور دھات کے مریضوں کے لیے بھی ہمارے پاس بہت کامیاب دوائی موجود ہے جس کو اگر آپ ایک بار استعمال کر لوگے تو انشاءاللہ اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھو گے صرف ایک ہی مہینے یہ دوائی خانی ہوتی ہے اس نمبر پر ایڈرس واتس اپ کر کے آپ دوائی آرڈر کر سکتے ہیں یا پھر آپ کال کر کے اپنا آرڈر لکھوا سکتے ہیں اس کی اجازت اسلام میں نہیں دی گئی ہے اس لیے حیث کے دوران بیوی سے ہم بستری نہ کریں اور نہ ہی اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کسی دوسرے طریقے کو اپنائیں نمبر دو کیا بیوی اپنے شوہر کا اجوائے تناسل کو پکڑ کر یعنی شوہر کا وہ پکڑ کر اس کو فارق کر سکتی ہے مطلب یہ کی کیا بیوی اپنے شوہر کا وہ پکڑ کر مالش کر کے اس کا منی نکال سکتی ہے دوستو یہاں ہم اشاروں میں بات کر رہے ہیں امید ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے دوستو ماسٹر بیشن یعنی مستجنی اسلام میں ناجائز ہے پھر چاہے وہ اپنے ہاتھ سے کریں یا بیوی کے ہاتھ سے کروائیں دونوں ہی ماسٹر بیشن کہلائیں گے بیوی اپنے شوہر کا اجوائے تناسل کو پکڑ کر یعنی شوہر کا وہ پکڑ کر اس کو فارق کرتی ہے اس کا منی نکالتی ہے تو وہ بھی تو مستجنی ہی کہلائے گا اس لیے اسلام میں اسے ناجائز کہا گیا ہے اس لیے ایسا ہرگز نہ کریں نمبر تین کیا ہم بستری سے پہلے میاں بیوی ایک دوسرے کے کپڑے اتار سکتے ہیں ہم بستری سے پہلے شوہر اپنی بیوی کا اور بیوی اپنے شوہر کے کپڑے اتار سکتی ہے مطلب میاں بیوی دونوں ہم بستری سے پہلے ایک دوسرے کے کپڑے اتار سکتے ہیں اس میں کوئی حرض نہیں لیکن مکمل لنگے ہونا یا ننگے ہو کر ہم بستری کرنا یہ درست نہیں ہے اس لیے ایسا کرنے سے بچیں سوال نمبر چار کیا بیوی کے پچھلے حصے سے ہم بستری کرنا جائز ہے پچھلا حصہ یعنی بیوی کی شرم گھا کا پچھلا حصہ یعنی بیک سائیڈ کے راستے سے ہم بستری کرنا جائز ہے یا نہیں اسلام میں بیوی کے پچھلے حصے سے ہم بستری کرنا حرام ہے ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے اگر شوہر اپنی بیوی کو ایسا کرنے کو کہے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو منع کرے اور سمجھائے کہ یہ حرام ہیں ایسا کرنے سے ہم دونوں گناہ گار ہوں گے لہٰذا بیوی کے پچھلے حصے سے ہم بسری نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ اسلام میں حرام ہیں نمبر پانچ بیوی کی شرمگاہ کو چومنا یا موں میں لینا کیسا ہے کیا ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں آج کل کے نوجوان جن کی نئی نئی شادی ہوتی ہے وہ یہ گلتی کر بیٹھتے ہیں یاد رکھیں اس طرح کی حرکت نہائیت ہی غلط درجے کی حرکت ہے اور حرام ہے شرمگاہ ایک گندی جگہ ہوتی ہے وہ نکاسی کی جگہ ہوتی ہے جسم کا گندہ پانی وہاں سے باہر نکلتا ہے جو ناپاک ہوتی ہے اور اگر وہ موں میں چلی جائے تو حرام ہے اس لئے ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے نمبر چھے بیوی کے پستانوں کے بیچ کیا شوہر اپنا نفس رگڑ کر اپنی منی نکال سکتا ہے اور اپنے آپ کو فارق کر سکتا ہے کیا ایسا کرنا صحیح ہے اس ویڈیو کا پہلا سوال بھی لگ بگ اسی سے متعلق تھا جس میں میں نے بتایا تھا کہ اسلام میں اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ بتایا گیا ہے اور وہ ہے بیوی سے ہم بستری کر کے اپنی خواہش پوری کرنا اس کے علاوہ کسی بھی دوسرے طریقے کی اجازت اسلام میں نہیں دی گئی ہے تو اس لئے ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے بیوی کے پستانوں کے بیچ میں اپنا نفس رگڑنا صحیح نہیں ہے اگر آپ اپنے آپ کو فارق کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے نمبر ساتھ کیا میاں بیوی یعنی شوہر اور بیوی دونوں رات کو ننگے ہو کر ایک ساتھ سو سکتے ہیں اگر دونوں ننگے ہو کر ایک ساتھ سوتے ہیں تو کیا گنہگار ہوں گے میاں بیوی رات کو ایک ساتھ ننگے ہو کر سو سکتے ہیں اس میں گناہ تو نہیں ہوگا مگر ایسا کرنا صحیح نہیں ہے تو اس لیے پوری طرح مکمل ننگے ہو کر نہ سویں ایسا کرنا بہتر نہیں ہے نمبر آٹھ بیوی کے آنکھوں پر کپڑا باندھ کر اور بیوی کے ہاتھ پیر باندھ کر کھیلتے ہوئے ہم بستری کرنا یا بیوی اپنے شوہر کی آنکھوں پر کپڑا باندھ کر ہاتھ پیر باندھ کر ہم بستری کرے کھیلتے ہوئے تو ایسا کرنا کیا صحیح ہے یا ناجائز ہے تو میرے دوستو میاں بیوی دونوں کی رضا بندی میں ایسا کر سکتے ہیں مطلب اگر بیوی راضی ہے تو شوہر بیوی کی آنکھوں پر کپڑا باندھ سکتا ہے اور کھیلتے ہوئے ہم بستری کرنے کے ارادے سے بیوی کے ہاتھ پیر بھی باندھ کر ایسا کر سکتا ہے اور ہم بستری کر سکتا ہے مگر رضا بندی دونوں کی ہونی ضروری ہے اسی طرح بیوی بھی اگر شوہر کے ساتھ کھیلتے ہوئے ہم بستری کرنے کے ارادے سے ایسا کرنا چاہے تو بھی ایسا کر سکتی ہے اور اس میں بھی رضا مندی دونوں کی ہونی ضروری ہے مگر بار بار ایسا کرنا یہ درست نہیں ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے نمبر نو کیا شوہر اپنی بیوی کے موں کو چھوڑ کر پورے جسم پر کہیں پر بھی منی خارج کر سکتا ہے اگر شوہر بیوی کے جسم پر منی خارج کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مشت جنی کر رہا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے میاں بیوی اپنی جنسی خواہشات کیول ایک دوسرے کے ساتھ ہم بستری کر کے ہی پورا کر سکتے ہیں نمبر دس بیوی کے پورے جسم پر کہیں بھی کوئی میٹھی چیز لگا کر جسم کو چاٹنا کیسا ہے مطلب بیوی کے جسم پر کہیں پر بھی چوکلیٹ کریم وغیرہ لگا کر اس کے جسم کو چاٹنا کیا یہ صحیح ہے تو سنیں بیوی کے جسم کو زبان سے چاٹنا یہ درست نہیں ہے اگر آپ کو پیار کرنا ہے تو آپ بیوی کے پیشانی گال یا ہوت کو چوم سکتے ہیں پر پورے جسم کو چاٹنا یہ درست نہیں ہے یہ انسانوں کا نہیں جانوروں کا طریقہ ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب جانور پیار کرتے ہیں تو ایک دوسرے کے جسم کو زبان سے چاٹتے ہیں تو اس لئے انسان کو ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے اب رہی بات جسم پر چوکلیٹ یا کوئی میٹھی چیز لگا کر چاٹنا تو یہ بھی ویسٹن کلچر ہے مسلمانوں کو گیر مذہبی طریقے بلکل بھی نہیں اپنانے چاہیے نمبر گیارہ کیا بیوی اپنے شوہر کے نفس کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کھیل سکتی یا گھوم سکتی ہے شوہر کا اپنی بیوی کے پورے جسم پر حق ہوتا ہے اور اسی طرح بیوی کا بھی اپنے شوہر کے پورے جسم پر حق ہوتا ہے بیوی جب چاہے اپنے شوہر کے جسم کے کسی بھی حصے کو چھو سکتی ہے پکڑ سکتی ہے کھیل سکتی ہے اور چوم بھی سکتی ہے مگر شرمگاہ کو چھوڑ کر شرمگاہ کو چومنا یا اس کے ساتھ کھیلنا یہ درست نہیں ہے ایسا کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے بیوی کو اپنے شوہر کی شرمگاہ کے ساتھ کھیلنا یا چومنا نہیں چاہیے اس کے علاوہ دیکھ سکتی ہے چھو سکتی ہے پکڑ سکتی ہے مگر بینہ ضرورت ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے نمبر بارہ کیا شوہر اپنی بیوی کی شرمگاہ کے ساتھ ہاتھ سے کھیل سکتا ہے یا بیوی کی شرمگاہ کو ہاتھ سے چھو سکتا ہے اس سوال کا بھی وہی جواب ہوگا جو پچھلے سوال کا تھا شوہر جب چاہے اپنی بیوی کے جسم کے کسی بھی حصے کو اس کی اجازت سے چھو سکتا ہے پکڑ سکتا ہے کھیل سکتا ہے اور چوم بھی سکتا ہے مگر شرمگاہ کو چھوڑ کر شرمگاہ کو چومنا یا اس کے ساتھ کھیلنا یہ بلکل بھی درست نہیں ہے شوہر کو اپنی بیوی کی شرمگاہ کے ساتھ کھیلنا یا اسے چومنا نہیں چاہیے اس کے علاوہ دیکھ سکتا ہے چھو سکتا ہے پکڑ سکتا ہے مگر بینہ ضرورت ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے نمبر تہرہ کیا بیوی اپنے شوہر کے نفس کو موں میں لے کر چاٹ سکتی ہے یا شوہر کے نفس کے کسی بھی حصے کو بیوی اگر موں سے چاٹے تو کیا یہ گناہ ہوگا میاں بیوی کا ایک دوسرے کی شرمگاہ کو موں میں لینا یا چاٹنا ناجائز اور حرام ہے شرمگاہ ایک نکاسی کی جگہ ہوتی ہے جہاں سے چسم کے اندر کا گندہ پانی اور گندہ مل باہر نکلتا ہے جو نجس ہوتی ہے اس لئے میاں بیوی کو اس حرکت سے پچھنا چاہیے نمبر چودہ شوہر کے کہنے پر کیا بیوی رات کو شوہر کے ساتھ مقتصر کپڑے پہن کر سو سکتی ہے یعنی پورے جسم پر کپڑے نہ پہنے بلکہ کیا کیول شرمگاہ اور پستان کو ڈھکنے کے لیے چھوٹے کپڑے پہن کر کیا سو سکتی ہے بیوی کا اپنے شوہر کے سامنے مقتصر کپڑے پہن کر آنا یہ جائز ہے مطلب بیوی اپنے شوہر کے سامنے چھوٹے کپڑے پہن کر یا کیول اپنی شرمگاہ کو ڈھک کر آ سکتی ہے اور رات کو سو بھی سکتی ہے یہ جائز ہے نمبر پندرہ کیا میاں بیوی دونوں ایک ساتھ گسل کر سکتے ہیں جی ہاں میاں بیوی دونوں ایک ساتھ گسل کر سکتے ہیں یہ جائز ہے لیکن اس بات کا دھیان رکھیں کہ دونوں اپنی اپنی شرمگاہ کو ڈھک کر ہی گسل کریں مطلب بیوی اپنی شرمگاہ کو کسی کپڑے سے ڈھکے اور اسی طرح شوہر بھی اپنی شرمگاہ کو ڈھکنے کے لیے نکر یا لنگی پہنے اور پھر دونوں ایک ساتھ گسل کر سکتے ہیں نمبر سولہ کیا میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے زیر ناف کے بال کاٹ سکتے ہیں میاں بیوی کو ایک دوسرے کے زیر ناف کے بال یعنی شرمگاہ کے بال نہیں کاٹنے چاہیے اپنے اپنی شرمگاہ کے بال کاٹیں مگر ایک دوسرے کے کاٹنا یہ عدب کے لحاظ سے غلط ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر شوہر معذور ہے بیمار ہے یا ایسی کسی بڑی مجبوری میں ہیں کہ شوہر اپنے بال نہیں کاٹ سکتا یا بیوی اپنی شرمگاہ کے بال نہیں کاٹ سکتی تب شوہر اپنی بیوی کے اور بیوی اپنے شوہر کے بال کاٹ سکتی ہے مگر بینا کسی کارن کے صرف شوق یا مزے کے لیے ایسا کرنا یہ غلط ہے ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے نمبر سترہ کیا پورے کپڑے اتار کر ہم بستری کرنا چاہیز ہے جب میاں بیوی نکاح میں آگئے تو سارے پردے ختم ہو گئے اب شوہر اور بیوی جس حالت میں بھی ہم بستری کرنا چاہیں کر سکتے ہیں یہ جائز ہے ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں رہے تو حضرت عائشہ نے آپ کا کبھی جس میں مبارک نہیں دیکھا اور نہیں آپ نے کبھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس میں مبارک دیکھا ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ حیاء کو پسند کرتا ہے لہٰذا اگر آپ بھی ان حدیث کو سامنے رکھیں تو مسئلہ یہ ہے کہ پورے کپڑے اتار کر ہم بستری جائز تو ہے مگر کمرے میں اتنا اندھیرہ ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کا ہاتھ بھی نہ چمکے نمبر اٹھارہ کیا ایک رات میں بیوی کے ساتھ کیا ہی بار ہم بستری کر سکتے ہیں تو دوستو اگر شوہر کے اندر پاور ہے طاقت ہے سٹیمینا ہے اور بیوی بھی راضی ہے تو ایک رات میں کیا ہی بار ہم بستری کرنا چاہیز ہے لیکن ایک رات میں کیا ہی بار ہم بستری کرنا صحیح نہیں ہے اس سے دھیرے دھیرے شوہر کی جسمانی خواہشات کم ہونے لگتی ہے اور وہ کمزور ہونے لگتا ہے اس لئے ایک رات میں ایک ہی بار ہم بستری کریں کیا عبار کرنے سے بچنا چاہیے نمبر انیس ہم بستری سے پہلے بیوی کو تیار کرنے کے لیے اس کے جسم کو مالش کرنا یا اس کے جسم کے ساتھ کھیلنا یا سہلانا کیا صحیح ہے ایسا کرنا چائز ہے یا نا چائز تو دوستو ہم بستری سے پہلے بیوی کو تیار کرنے کے لیے اس کے جسم پر مالش کرنا بالکل صحیح ہے بلکہ ایسا کرنے سے میاں بیوی دونوں کے بیچ اور زیادہ پیار پڑتا ہے اگر شوہر کا ہم بستری کرنے کا من ہے اور بیوی راضی نہیں ہے تو ایسے میں شوہر اپنی بیوی کو تیار کرنے کے لیے ایسا کر سکتا ہے اس میں کوئی حرض نہیں ہے نمبر بیس کیا کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر ہم بستری کرنا چائز ہے ہم بستری کا بہترین طریقہ بستر پر لیٹ کر کرنے کا ہے مگر بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر کرنے سے منع نہیں کیا گیا ہے اس کا کہیں پر بھی کوئی ذکر نہیں ہے ایک جگہ ہتا ہے کہ بیوی کے پچھلے حصے کو چھوڑ کر جیسے چاہو ہم بستری کر سکتے ہو مگر بہتر طریقہ لیٹ کر ہی ہوتا ہے تو میرے دوستو یہ تھے بیس ہم بستری سے متعلق سوال اور ان کے جواب یہ سب ہی باتیں ہر مسلمان بہن بھائی کو پتا ہونے چاہیے امید کرتا ہوں کہ اب آپ سب ہی مسئلوں کے بارے میں جان گئے ہوں گے اگر آپ کے مند میں ابھی بھی کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے تاکہ اور بھی لوگوں کو ان مسئلوں پر علم ہو بہت سے لوگوں کو اسلام میں کیا چیز حرام ہے اور کیا چیز حلال ہے اس کا علم نہیں ہے جس کے کارن بہت سے لوگ گناہ کے شکار ہوتے جا رہی ہیں اس لئے جتنا ہو سکے ویڈیو کو شیئر کیجئے اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی ضرور دبا دیجئے تو میرے دوستو فیلحال کے اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اسلام علیکم اللہ حافظ